چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ سے مطالق فلکوٹ ریفرنس جاری جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کے باعث فلکوٹ میں شریک نہیں جسٹس منیبختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید بھی اجلاس میں شریک نہیں جسٹس اتھرمنولار جسٹس ملک شہزاد بھی فلکوٹ میں شریک نہیں عدلیہ کے بہران بلوچستان ہائی کورٹ میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں کافی کان کیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا فلکوٹ ریفرنس سے خطاب کہا میرے والد بلوچستان میں پہلے بیرسٹر تھے میری بیٹی بلوچستان کے پہلی خاتون بیرسٹر تھی ڈگریپ میرے ہاتھ میں آتے ہی شادی ہو گئی میری وابستگی اہلیہ اور پروفیشن سے برابر ہے میری شادی اور پروفیشن کو بیالیس سال ہو گئے میری زندگی میں اہلیہ کو ہیٹو پاور حاصل ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے بہت کچھ سیکھا نامزد چیف جسٹس یا یا افریدی کا فلکوٹ ریفرنس سے خطاب کہا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی کمی محسوس کریں گے قاضی فائزیسہ کو بہترین انسان پایا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے خود کو بطور قابل وقیل منوایا اٹانیر جنرل منصور آوان کا فلکوٹ ریفرنس سے خطاب کہا قاضی فائزیسہ نے بلوچستان بار کی بھی نمائندگی کی بلوچستان میں تعلیمی نظام کی بہتری میں کردار ادا کیا جنگل حیات کو بچانے کے لیے سرکردام رہے اور قاضی فائزیسہ نے بلوچستان ہائی کوٹ میں بطور چیف جسٹس پانچ سال خدمت دیں ہواتین کے حقوق کے لیے کردار ادا کیا چیف جسٹس نے یقینی بنایا ادارے اپنی حدود میں کام سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ریٹائرمنٹ پر فلکوٹ ریفرنس کا معاملہ جسٹس منصور علشانی الودائی ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتا دیں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا آخرت میں کہا دنیا بھر میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں فلکوٹ ریفرنس دیا جاتا ہے فلکوٹ ریفرنس میں چیف جسٹس کے خدمات ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کا اعتراف کیا جاتا ہے روایات اور ادارے ان کو چلانے والوں کے میرٹ پر منحرس ہوتے ہیں سابق چیف جسٹس میاں ساکم نصار نے جب اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا پاکستان سٹاک ایکسینج میں نیا ریکارڈ بن گیا انڈیکس نے تاریخ میں پہلی بار نوے ہزار کے سطح ابو کو چھولیا مارکٹ میں تین سو پوائنٹس کی کمی کے باعث نوے ہزار کے سطح برقرار نہ رہ سکی کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس نواسی ہزار سات سو پیسٹ پوائنٹس پر ریٹریڈ کر رہا ہے ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر چار پیسے سستہ دو سو ستتر اشاریہ چوراسی روپے سے کم ہو کر دو سو ستتر اشاریہ اسی روپے کا ہو گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایک ارب ڈالر فنڈنگ کے لیے بازابطہ درخواست کر دی آئی ایم ایف نے گزشتہ ماہ پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پاکیج منظور کیا تھا آئی ایم ایف کے پاس آر ایس تی کے ذریعے مزید فنڈز دستیاب ہیں گلوبل کلائمٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے زیادہ خطرے سے دو چار ممالک میں سے ایک ہے تحریک انصاف کو دو دن میں دوسرا ریلیف گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو زمانت ملی آج بہنوں کو بھی مل گئی ڈی چوک احتجاج کے اسم بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور انصداد دشتگردی عدالت اسلام آباد کے ججاب الحسنات محمد ذلکر نین نے سماک کی عدالت نے بیس بیس ہزار کے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی پروسیکیوٹر جاوید کی علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت کی مخالفت بوشیرہ بیو کو رہائی کے بعد خبر پختلقہ حکومت کا شاہانہ پروٹوکول بوشیرہ بیو وزریالہ ہاؤس میں رہیں گی بوشیرہ بیو کو صوبائی حکومت کی بلٹ پروف گارنیا بھی فرحام کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ توشہ خانہ کیس ٹو میں نو مہ بعد کل زمانت کے بعد رہائی ہوئی بانی پی ٹی آئی سے وکلہ کی ملاقات پر پابندی پر توہینی عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو موصول ہونے والے سیکیورٹی تھریڈز کا ریکارڈ طلب کر دیا عدالت نے کہا ریکارڈ پیش کریں جس کی بنیاد پر پنجاب حکومت نے جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے درخواستوں پر سمات کا تحریری حکم دامہ جاری کر دیا راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کی پہلے اننگز میں بیٹنگ جاری پانچ فکٹو پر 151 رنز بنا لیے ساؤٹ شکل 57 رنز بنا کر کریز پر موجود شانوسود 26 محمد رزوان 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 116 رنز کا خسارہ باقی انگلینڈ کی ٹیم اپنے پہلی اننگز میں 266 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی ساجد خان چھے نومان علی تین اور زاہد محمود نے ایک وکٹ حاصل کی تھی مسلم نون کے صدر نواز شریف لاہور سے دبائی کے لیے روانہ صدر نون لیگ طبی معاینے کے لیے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے دبائی میں ایک روز قیام کے بعد نواز شریف لندن جائیں گے قائد نون لیگ امریکہ بھی جائیں گے چند روز بعد وزریلہ پنجام مرین نواز بھی بیرون ملک جائیں گی وزریلہ پنجاب سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات دونوں مبالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ غور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادل خیال مستقبل میں دو طرف تعاون کے فروغ کے مزید مواقع تلاش کرنے پر زور بیلجیم کے سفیر کی وزریلہ مرین نواز کی عوام دوست پالیسیز کی تعریف نائب کی 24 سی سالانہ ڈی جیز کانفرنس اسلام آباد میں اختتام پذیر چیرمن نائب لیفٹرنان جنرل ریٹائر نظیر احمد کی ذریع صدارت کانفرنس میں ڈپٹی چیرمن سوہیل ناصر اور سینئر افسران کی شرکت مالیاتی سکینڈلز کی متاثرین کو جلدہ جلدہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھنے کا عظم کا اعادات کانفرنس میں بتایا گیا نائب نے اب تک 6.1 کھرب روپے کی بلواستہ اور بلاواستہ وصولیاں کی ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو وطن واپس لانے سے متعلق درخواست پر سمات حکومت آفیہ صدیقی کیس میں وفد امریکہ بھیجے گی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے فوضیہ صدیقی کی درخواست پر سمات کی ایڈیشنل اٹرانوی جنرل نے عدالت کو آگاہ کر دیا وفد میں سابق اور موجودہ پارلیمنٹیڈینز سینیٹرز اور ریٹائرڈ یا حاضر سروس آرمی آفیشلز ڈاکٹرز اور فوضیہ صدیقی شامل ہوں گے کیراچی آرٹس کانسل میں 38 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول بھرپور رنگینیوں کے ساتھ جاری فیسٹیول کے دوران یو اے ای کی ثقافتی تقریب کا شامدار انعقاد تقریب میں یو اے ای کی کانسل جنرل ڈاکٹر بخیت عطیق الرمیتی نے وزیر ثقافت ظلفقار علی شاہ اور صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ سمیت کانسل خانے کے دیگر عراقین نے شرکت کی اور سرگودھا میں بیل دوڑ کے دلچسک مقابلے اختتام پذیر دیہاتی ثقافت کی آئینہ دار بیل دوڑ کے مقابلوں میں پنجاب کے مختلف ازلا سے سو سے زائد ہیوی ویٹ بیلوں کی جوڑیوں نے حصہ لیا بادل اور چمن نامی بیلوں کی جوڑی نے پانچ منٹ میں اسی چکر لگا کر میدان مار لیا